ایک کتاب ہے اس کی آٹھ جلدیں ہیں یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی ایک کتاب ہے اس کی آٹھ جلدیں ہیں اس ایک کتاب کے اندر جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں آدیس مبارکہ کی جس کو سیحہ ستہ کہا جاتا ہے بخاری ہے مسلم ہے ابو داگود ہے ترمدی ہے نسائی ہے ابن ماجہ ہے اس کے علاوہ سننڈالمی ہے مشندی احمد بن حنبل ہے موتا امام مالک ہے نو کتابوں کے میں نے آپ کے سامنے نام سکر کیے ہیں مستشریقین یعنی عیسائی لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اپنی معلومات کے لیے اور اسی طور پر ان نو کتابوں میں سے آدیس کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے آٹھ جلدوں پر ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے الموجب المفارس لیالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو انہوں نے چونسٹھ سال کی منت کے بعد تیار کیا ہے اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں تو پیش کرتے ہیں وہ حدیثیں تو پیش کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں بھلا ان مستشریقین کو ضرورت کیا پیش آئی کہ وہ چونسٹھ سال کی ایک عمر دراز لگا کر ایک کتاب ترتیب دیتے ہیں آدیس مبارکہ پر ترتیب دیتے ہیں مسلمان وہ ہے نہیں اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اسلام کو وہ قبول کرتے نہیں ان عیسائیوں کو بھلا اس کی کیا ضرورت ہے ان عیسائیوں کو کیا ضرورت ہے کتنے حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے کہ یار چونسٹھ سال کی منت کے بعد آٹھ جلدیں تیار کی ہیں نوہ حدیث مبارکہ جو کہ زخیم ہیں ان میں سے حدیث پر تلاش کرنے کے لیے اور کرنے والے غیر مسلم ہیں ہاں میرے بھائیو غیر مسلم ہیں غیر مسلم عیسائی مستشریقین ہیں میرے بھائیو وہ آپ کے دین پر نقب لگانے کے لیے اور آپ کے درمیان مستشریقین کو بے دین لوگوں کو دین کا لبادہ اڑا کر جببہ کبہ پہنا کر اور دین کی جو ظاہری شکل و حیرت ہے وہ دے کر کتاب ہی ہاتھ میں پکڑا کر آپ کے درمیان بھیجتے ہیں ٹی ویوں پر بٹھاتے ہیں میڈیا چینل پر بٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر بٹھاتے ہیں اور پھر اسلام کے متعلق اتنے لا شعوری طور پر ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں ایسے ایسا زہر اگلتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا جبکہ علمائی کرام ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض علمائی کرام کے ویڈیو کلپ دیکھے ہوں جو ان لوگوں کے کلپس کاٹ کے ان کی تاکریر میں سے ان کی سپیچز اور ان کے لیکچروں میں سے کاٹ کر اس کے پر تبصرہ ترزیہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کرتے ہیں دیکھو اس شخص نے کتنی غلط بات کی ہے دین اسلام کی کتنی غلط تشریح کی ہے تو خدارہ علمائی کرام اس بات سے واقف ہیں آپ وام الناس ہیں آپ اپنے آپ کو اس چنگل سے نکالیے اس گمرائی سے اس دلدل سے نکالیے بلکہ آپ علم کے منارہ نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں علم کے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں خدارہ مفتیان عزام علماء اکرام کی مجالس کو ٹینٹ کیلئے ان کے پاس آئے ان کے بیانات کو سنیے اگر میڈیا پر بیٹھا ہوا کوئی عالم دین کوئی مفتی جو ہے وہ بیان کر رہا ہو وہ اپنی رائے کو پیش کر رہا ہو آپ اس کی رائے پر توجہ دیجئے اگر کوئی سکولر اگر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر اور اسی طور پر کوئی پروفیسر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہو تو خدارہ خدارہ اپنے کانوں کو بند کر لیجئے اس گمرائی کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل تک نہ اتاریے ورنہ آپ کا دل جو ہے لا شعوری طور پر گمرائی کی دلدل میں پھنس جائے گا اور گمرائی کا شکار ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس طرف نکل چاہے گا